جب خلوتوں یعنی تنہائیوں کو سوار لیا جائے تو اللہ تعالی جلوتوں یعنی محفلوں کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے جب آپ مطالعہ نہیں کرتے علم حاصل نہیں کرتے نئی چیزیں نہیں سیکھتے تو آپ کے پاس اپنی جائے دات کپڑے اور گاڑی دکھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا جو شخص اپنے اندر آلودہ یعنی گندہ ہو وہ پاک لوگوں کے وجود کو محسوس نہیں کرتا ایک چراغ دوسرے چراغ کو روشن کر سکتا ہے لیکن صورت یہ ہو کہ دوسرے چراغ میں بھی تیل موجود ہو کسی کا بھلا نہ کر سکے تو کسی کا برا کرنے کی بھی کوشش نہ کیجئے دنیا کمزور ہے لیکن دنیا کو بنانے والا نہیں حسد رکھنے والے سخت دلوں اور چغل خوروں کے ساتھ نہ بیٹھو کیونکہ وہ روح کا بخار ہیں دکھ پھیلاتے ہیں اور غمزدہ کرتے ہیں تمہیں زمانے کے لوگ کہیں گے کہ دنیا میں دلچسپیوں کی کمی نہیں لیکن تم انفانی یعنی ختم ہو جانے والی دلچسپیوں سے بینیاز رہنا جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے جن کے پیچھے بھاگنے میں بیچینی اور استراب ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بھی حالت کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں وہ ہمارے حالات ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے اس کی شریعت آپ کے خیال میں کتنی بھی سخت ہو مگر اس کی شریعت اندھی نہیں صرف ایک برے دن کو اجازت نہیں دیجئے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلائے کہ آپ ایک بری زندگی گزار رہے ہیں قرآن کی ہرائیت ایک جواب ہے اس سوال کا جو انسان کے اندر اٹھتا ہے جواب اس وقت تک سمجھ نہیں آسکتا جب تک سوال سمجھ نہ آئے اس ریانی پریشانی کبھی بھی تنہا نہیں آتی وہ آپ کے زندگی میں جب بھی جس صورت میں بھی آتی ہے یسر یعنی آسانی کو ساتھ لے کر آتی ہے اور یسر یعنی ایک بہت بڑی آسانی جس وقت بری سوچے اور منفی سوچے جڑ پکڑیں اور مایوسی انتہا کی کہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے جو ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب اسے معلوم ہو چکا ہے کہ تمہیں انعام ملنے ہی والا ہے دعا مانگتے رہنا چاہیے قبول ہو جائے تب بھی نہ قبول ہو تب بھی کہ دعائیں رد نہیں ہوتی جواب ضرور آتا ہے جھولی خالی نہیں رہتی اس میں کچھ نہ کچھ ضرور گڑتا ہے جن کے بارے میں ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے بغیر رہ نہیں پائیں گے تو وقت اپنے طور پر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ان کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے ہم سب انسان ہیں کبھی ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور بکھر بھی جاتے ہیں مگر ہم میں سے کامیاب وہ ہیں جس نے خود کو سمیٹ کر سمبھالا اور اٹھ کھڑا ہوا پورے عزم اور یقین کے ساتھ جو ملے اسے قبول کرو جو نہ ملے اس پر صبر کرو نصیبوں کی بند پورٹلی کس نے کھول کر دیکھی ہے پاک دامنی اور بدکرداری کی بھی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے جسے ہر انسان سونگ اور محسوس نہیں کر سکتا بے وکوف بندہ سمجھتا ہے پچاس سو دیر سو سال جی لیا جبکہ یہ عرصہ دو چار ہلا دینے والے لمحوں سے زیادہ کسی بھی صورت میں کچھ نہیں ہوتا اور یاد رکھو کہ جب تم میں حیاء نہ رہی تو جو جی چاہے کرو اطاعت محبت کے بغیر اور محبت اطاعت کے بغیر یہ دونوں ہی ناہکمل ہیں انسان تب مطلوبہ درجے تک پہنچتا ہے جب اطاعت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا انصر بھی شامل ہو جائے یہی مومن کا مقام ہے اگر آپ کو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے اپنے رویے کی بہتری کرنی ہے روحانی طور پر خود کو مضبوط کرنا ہے تو آپ کو خود کو خوف اور امید کے درمیان رکھنا ہوگا ہر وقت اللہ کا خوف اور ہر وقت اللہ کی معافی کی امید بس اسی درمیانی راستے کا نام ایمان ہے اللہ تعالی نے اس دنیا کو واقعی خوبصورت بنایا ہے اور اس کو قیامت کے دن روحی کی طرح دھنکا بھی دے گا اس کی خوبصورتی ہمارا انتحان ہے کہ ہم نے اس میں کھو نہیں جانا ہم نے اس دنیا کی خوبصورتی سے نظر ہٹا کر اس رب کو تلاش کرنا ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے ہم نے اپنے رب کو ڈھونڈنا ہے انسان کا نور قرآن ہے یہ انسان کے دل کے ہر مرض کی دوا ہے اسی میں سکون ہے اسی میں شفا ہے اللہ تعالی نے اپنے ذکر کے علاوہ کسی چیز میں سکون نہیں رکھا سب آرزی ہے سب کھوکلا ہے جنت میں گھر ذکرِ الٰہی سے تیار ہوتے ہیں جب انسان ذکر سے رک جاتا ہے پرشتے بھی محل کی تعمیر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اپنے ہاتھ سے جتنی خیر لوگوں میں باٹھ سکتے ہو باٹھ دو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کب موت تمہارے تکاں پہنچے اور تمہاری ساری توفیقات اور صلاحیت چھین لی جائے ابھی وقت ہے سانسے چل رہی ہیں توبہ سنی جا رہی ہے نیک آمال ہو سکتے ہیں گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے آمال نامے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں اپنے اللہ کو راضی کر لو جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کی گھر میں مشکلات بڑھ گئی ہیں آوازیں بلند ہونے لگیں ہیں تو یہ جان لے کہ شیطان وہاں مضبوط ہو چکا ہے آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو بشک اللہ کہ ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ چھپی ہوتی ہے وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مقتلع نہیں کرتا کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رہتا ہے جہاں سے رحمت تھنڈی ہوا کے جھوکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہی ہے زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں مشکلوں کی دیوار یا کامیابی کا پل رشتے خوبصورت آواز موجھے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں صحبت ان کی اختیار کریں جن کی درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے اور ایسے لوگوں سے پرحیس کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ اچھا عمل ہے جس پر تم کسی سے اپنی تعریف کی خواہش مند نہ ہو اچھا کھاتے ہو اچھا پیتے ہو اچھا پہنتے ہو بیماری سے پاک ہو کسی کی ضرورت مند نہیں شکر کی پھر بھی کمی ہے ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے یہ صرف اللہ حقی ذات ہے جس کا آسرہ ہمیشہ قائم رہتا ہے اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں مل جل کر صدھار لیا کریں کیونکہ انسان تو خطاکار ہے مگر انا اور تقبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں رشتوں کے باقی رہنے کا راز یہی ہے وہ رب تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے دن کا اجالہ بھی انہی کو ملتا ہے کسی کو ہدایت کی صورت میں اور کسی کو انعام کی صورت میں اسی طرح نیک لوگ وہ نہیں جو دودھ سے دھلے ہیں بلکہ وہ جن کو بار بار خود کو پانی سے دھونا پڑتا ہے توبہ اور شرمندگی کے پانی سے اور اگر کوئی بار بار کسی کو معاف کر کے دوسرا موقع دینے کا ذرف رکھتا ہے تو اللہ تعالی ہے کیونکہ وہ رحیم ہے خوشی ہے وہ مٹھاز جو ہمیں زندگی میں چاہیے خوشی ایک زندگی کا طریقہ ہے خوشی ایک عادت ہے زندگی گزارنے کا طریقہ خوشی ہمارے اندر ہوتی ہیں اور یہ خوشی آتی ہے شکر گزاری سے ہر بات میں اللہ کا شکر کرنے سے جو ہے اس کا خیال رکھنے سے جس چیز کے نسبت رب سے ہو جائے اس چیز میں سکون شامل ہو جاتا ہے خود کو رب کے ساتھ جوڑ کر پرسکون ہو جائیے زندگی کا ہر اتمنان اور خوشی اچھی سوچ یعنی اچھی فکر میں چھپا ہوا ہے جس شخص کے پاس اچھی سوچ نہیں اس کا سرمایہ نہیں اس کا کوئی عمل اسے خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتا سارا قرآن ایک دعا ہے دعا امید ہوتی ہے ہر چیز کے لئے دعا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر مشکل میں ہمیں امید بھی دے رہا ہے اس لئے نا امید نہ ہو کوئی گناہ ہو جائے تب بھی کوئی مشکل پڑے تب بھی جس کی تلاش کی جائے اسے پہلے سے معلوم ہوتا ہے کھوجنے والا تو دربدر کی ٹھوکریں کھاتا ہیں مگر جنہیں کھوجا جا رہا ہوتا ہے وہ ایک ہی راستے پر صدیوں نگاہیں جمعے انتظار کر رہے ہوتے ہیں امید کے پودے کو پانی دیتے رہنا چاہیے اور اتنا تناور کر دینا چاہیے کہ مایوسی کا جنگل دور دور تک اگنے نہ پائے تم اپنے حل ہوئے مسئلوں کے لئے اللہ کا شکر ادا کیا کرو جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتے آیا ہے وہ آگے بھی ہر مسئلہ حل کر دے گا تم خود اپنی دعاوں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے کر آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا ایک شخص کسی مومن کو غمزدہ کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی آتا کر دے پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کا اسے کوئی عجر ملے گا کسی کو کسی چیز کا احساس زبردستی نہیں دلایا جا سکتا اگر ایسا کرنا ممکن ہوتا تو دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا سبر کی انتہا دیکھنی ہو تو ایسے شخص سے ملو جس نے جدائی کو گلے لگایا ہو یا پھر ایسے شخص کا انتظار کیا ہو جس کا آنا ناممکن ہو بہت سے قابل لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی قابلیت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور جب تک انہیں اپنے نقصان کا پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اللہ راضی ہو جائے تو انسان کو دنیا میں ہی بہت سے انعامات مل جاتے ہیں اور ان تمام انعامات میں سے ایک بہت عظیم انعام جو بندے کو ملتا ہے وہ سکون ہے برائی کو چھپانے میں بھی محنت لگتی ہے اور برائی کو دور کرنے میں بھی محنت لگتی ہے اقل مند اسے دور کرنے کیلئے محنت میں لگ جاتا ہے اور بے وقوف اسے چھپانے کی اور کچھ بندوں کو جب اللہ تعالی آزماتا ہے تو وہ بندے اپنے آپ کو بدنصیب کہنے لگتے ہیں اور اس طرح وہ اللہ کے دیئے ہوئے امتحان میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں ضروری نہیں تحریر اچھی ہو اور آپ کی گفتگو پاک اور خوبصورت ہو تو سامنے والا اس سے متاثر ضرور ہوگا ہر خوبصورت تحریر اور گفتگو مخلص دلوں پر ہی اپنا اثر دکھاتی ہیں اللہ تعالی نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے وہ ان صلاحیتوں کے ذریعے فرشتوں سے اچھا مقام حاصل کر سکتا ہے لیکن پھر وہ ان صلاحیتوں کو فساد اور بگاڑ پیدا کرنے میں لگا دے پھر یہ بات تعجب کے لائق نہیں کہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے اس کی ناشکر گزاری کے بدلے خود کو بہتر بنانے کی کوشش اس لیے بھی کرو تاکہ دوسرے بہتر بندوں کو دیکھ کر تمہارا دل غمزدہ نہ ہو خواہشوں کو جب دیکھو کہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں اتنی کی آخرت تمہارے لیے دھنگلی ہو جائے تو فورا نفس کی اس سرکشی کا علاج کرو یقیناً نفس نے تم پر بہت مضبوط حملہ کیا ہے زندگی ایسے بسر کرو کہ جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے حق میں کام میں لگا ہو اور یقیناً حقیقت بھی یہی ہے دیکھو زندگی ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتی کبھی کبھی غم انسان کو کھیر لیتے ہیں آزمائشیں آ جاتی ہیں اور جب ایسا ہو تو خاموش ہو جایا کر اور اس وقت کو خاموشی سے گزار دیا کر یہ اللہ کے شکر گزار بندوں کا طریقہ ہے مومن کی زندگی میں بھی بہت سی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کی ہر بار مدد کی جاتی ہیں اور ہر مرتبہ کچھ نیا سیکھ کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے مومن کبھی سکون سے نہیں بیٹھتا وہ مسلسل اپنی پرواز کو بلند کرتا رہتا ہے مصیبتیں آزمائشیں اور تکلیفیں اسے طاقت دیتی ہیں اس کے پر مزید مضبوط ہو جاتے ہیں اس کی کہانی دنیا داروں کی کہانی کی طرح نہیں ہوتی والد چیزوں کی زد اچھی نہیں ہوتی یہ زدے اللہ تعالی کی ناراضگی بھی ساتھ لے آتی ہیں اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ آپ سے سب کچھ چھیل لے ان زدوں کو چھوڑ دینا چاہیے خاموشی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو زندگی کے بہت سارے سوالات کے جوابات ملنا شروع ہو جاتے ہیں ایک ایک کر کے وہ ذہن میں اترتے ہیں الہام کی طرح زندگی کے سفر میں اگر کچھ لوگ ایسے مل جائیں جن کے خیالات آپ کے خیالات سے ملتے ہو تو یقیناً زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے وہ نیک کام جس کو مخلص بندہ مخلص نیت کے ساتھ کریں اور اس میں کوئی کمی رہ جائے تو اللہ تعالی کی جانب سے اس کمی کو ہی اس کام کی خوبصورتی بنا دیا جاتا ہے جس سے وہ کام امید سے زیادہ کامیابی حاصل کرتا ہے پھر بھلے ہی اس میں وقت لگ جائے اب توبہ کرو اور یاد گناہ سے بھی توبہ کرو جس نے جلم کیا وہ مر گیا جس نے توبہ کی وہ نئے سیرے سے پیدا ہوا پھر جس کی پیدائش ہی ابھی ہوئی ہے وہ پیدائش سے پہلے کی ناپاکی کے بارے میں کیوں پریشان ہیں جہاں نفرت دیکھو وہاں خاموشی اختیار کرو اور جہاں اختلاف دیکھو وہاں سوال ضرور کرو اگر آپ خدمت کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے تو آپ کمال کے انسان ہیں حمد اور حوصلہ بڑھانے کے لیے پسندیدہ شخص کے دو بول ہی کافی ہوتے ہیں حقیقت کو جاننے کی کوشش کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے کسی سوال کا جواب سیڑی کا ایک پائدان ہوتا ہے جس کے بعد پھر سوال اور پھر جواب یعنی ایک قدم مزید آگے اور یوں یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے پر آیا وہ نہیں جس کا بسیرہ دور ہو پر آیا وہ ہے جسے گرد و غبار ڈھاپ لے سب سے بڑی باطنی بیماری مایوسی ہے ظاہری کوئی بھی بیماری اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے قتل کرتے ہوئے قاتل آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے اگر مستقبل کی بنیاد ماضی ہیں تو پھر شوری طور پر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا گفتگو کا اختتام ہمیشہ سادہ اور آسان ہونا چاہیے موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ دلوں میں لفظوں میں اور دعاوں میں زندہ رہتے ہیں خوشی خالص اور صاف پانی کی طرح ہے جہاں جہاں یہ بہتا ہے حیرت انگیز طور پر شاندار شگوفیں کھلتے ہیں انسان کو اچھے اخلاق کی پازداری کرنی چاہیے ولنہ مرد وقت پچتاوہ اس کا مقدر بن جائے گا جہاں دماغ کو صرف حد نظر آتی ہے محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے انسان کو اپنے عیب پر نظر رکھنی چاہیے ولنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی یاد رکھو جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مزاک نہ اڑاؤ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش صرف دل میں ہی اتنی طاقت ہے کہ تمہیں آسمانوں کا سفر کرا سکے جب انسان کی آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر اسے کام لوگ کیونکہ صبر کی کنجی ہی سے خوشیوں کے در کھلا کرتے ہیں جو اکل مند ہیں وہ اپنی اکلوں کو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے سمجھنے میں لگا دیتے ہیں لیکن بے وگوف لوگ دنیا کے کاموں میں اپنی اکلوں کا استعمال کرتے ہیں اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ غم نہ کرو ہوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل ہی جاتی ہے محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے محبت ظاہر کرنے کے لیے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی محبت اپنا نور آسمان تک پہنچا دیتی ہے اس دنیا میں کوئی خزانہ ساپ کے بغیر کوئی پھول کاٹے کے بغیر اور کوئی خوشی گم کے بغیر نہیں ہے زندگی میں بہترین رشتے وہ ہیں جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہت اور معذرت سے زندگی پہلی جیسی ہو جائے جس شخص کا خدا نگہبان ہو اس کا تحفظ مرغ و ماہی بھی کرتے ہیں شیطان ہر دم اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے رک جائے اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں اس کی قید میں ہے محبت صرف دو پیروں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا پیر عزت کا ہے دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے خوشیاں خوبصورت جسموں کے لیے ہوتی ہیں جبکہ غم خوبصورت روحوں کے لیے دعا مانگنا شرط ہے منظوری شرط نہیں اللہ کے پاس مکمل اختیار ہے چاہے تو گناہگار کی دعا منظور فرمائے نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ کریں فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں رشتے بنا نہیں سکتے حیرت ہے کہ انسان ہاتھ دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور شکایت خدا سے کرتا ہے جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے سمجھو کہ وہ ٹل سکتا ہے اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتداء ہے اپنی نیک عامالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے اللہ سے اس کا انصاف نہیں بلکہ اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں اللہ سے وابستہ ہونا زندگی ہے اور اللہ سے غافل ہونا موت ہے آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں ورنہ اعتراض کروگے تو محروم ہو جاؤگے اعتراض شیطان کا مقام ہے جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو عامال غلط ہو گئے ایسے وقت میں استغفار ضروری ہیں اگر مگر بے سکونی کا نام ہے کاش بے سکونی کا نام ہے اگر بن دیکھے سے محبت ہو جائے تو بڑی بات ہے اور جب یہ بات عطا ہوتی ہے تو پھر محبت ہوتی ہے ورنہ تمہیں کیا پتا کہ کس طرح محبت کرنی ہے جس کو دیکھا نہیں اس سے محبت کیا ہے جب اسے دیکھا نہیں ہے اور محبت ہے تو یہ اس کی اپنی توجہ ہے جو محبت پیدا کر رہی ہے آپ اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہو اور بے عقل کے ساتھ بزارہ کر نہیں سکتے تو بے عقل تو آپ ہی ہو علم کی تعریف کیا ہے جاہلوں کے ساتھ بزارہ کرنا اور عقل کی تعریف کیا ہے بے عقل کے ساتھ بزارہ کرنا اللہ نے زندگی دی ہے تو کوئی مقصد بھی ہوگا اس کو تلاش کرو سوچنے کی ضرورت وہاں پڑتی ہیں جہاں بے یقینی ہو حیاء انسانیت کی بڑی بنیادی قدر ہے اگر کوئی معاشرہ حیاء کو چھوڑ کر بے حیائی کو قدر بنا لیتا ہے تو اس کے پیچھے بڑے گہرے اسباب ہوتے ہیں اللہ کے فیصلوں میں حکمت تلاش کرنا زندگی ہے ماضی میں خود کو قید کر لینے سے دکھ اور تنہائی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا رزق حاصل کرنے کے لیے مستقل مزاجی اور برداش شرط ہے کافر اگر گناہ کرے تو کافر لگتا ہے مومن اگر گناہ کرے تو مومن نہیں لگتا اپنے چاہنے والوں سے بھاگنا انسان کو صرف رسوہ ہی کرتا ہے سارا الزام حالات پر مگر حالات تو آزمائش ہوتے ہیں وہ تو آپ کے نفس کو آزماتے ہیں تبدیلی بول کر بتائی نہیں جاتی کہ آپ تبدیل ہو گئے ہیں بلکہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ یقیناً تبدیل ہو گئے ہیں ہم اس لیے تو پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ ہم صرف اچھے اچھے کھانوں کی فکر میں لگے رہیں جہنم کو اکثر یاد کیا کر کیونکہ اس کی گرمی سخت ہے اس کی گہرائی بے حد ہے اور اس میں لوہے گہہ توڑے ہیں سب سے زیادہ اکل مند وہ ہیں جو اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر سکیں اور اکل مند کی پہچان کم بولنا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ ملنے اور گل سڑ جانے کے بعد تمہیں بھلا نہ دیا جائے تو پھر یا تو پڑے جانے کے قابل چیزیں لکھو یا لکھے جانے کے قابل کام کرو تربیت کرنے والے کے انداز میں سچی مسکراہت رحمت بھراہات دھارس بانتے ہوئے کلمات اور شفقت بھرے جذبات شامل ہو تو تربیت یافتہ کا کردار مثال بن جاتا ہے جو شخص اپنی باتوں میں شرم اور حیاء ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا پرہیز کرو پرہیز فائدہ دیتا ہے عمل کرو کے عمل قبول کیا جاتا ہے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے تنز سوال اور دل دکھانے والے تفسیریں ہیں اگر ہم اپنی کمزوری پر قابو نہیں پائیں گے تو جلد ہی یہ ہم پر قابو پا کر ہمیں فنا کر دیں گی جہالت اپنی لاعلمی کو قبول نہ کرنے کا نام ہے زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے دل پر اکثر آفتیں آنکھ کے راستے سے آتی ہیں سوچ لہجہ یا الفاظ میں اگر کوئی ایک بھی نامناسب ہو تو آپ اپنی بات کی اہمیت کھو دیتے ہیں کوئی شخص کبھی اتنا اچھا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی برا ہی نہ ہو اور کوئی شخص اتنا برا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی اچھا ہی نہ ہو کمینے کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ تکلیف نہ پہنچائے خوشی آپس میں باٹنے سے اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پسل بنتا ہے کوئی شخص اس دنیا میں کسی چیز سے نہ ڈرے سوائے اپنے گناہ ہوگی ذہن آپس میں ملتے ہو تو خود با خود لوگ ایک دوسرے کے پاس جمع ہو جاتی ہیں اور ایسے ہی لوگوں میں بے تکلیفی سامنے آتی ہیں بری عادت ایک زور آور دشمن ہے اور خواہش پر چلنا ہلاک کر دینے والا ساتھی باتیں یا تو سوالات کو جنم دیتی ہیں یا پھر جستجو کو ہر موقع حقیقت کا روپ لے سکتا ہے جاہلوں کی محفل میں ہمیشہ عالم ہی بے وکوف لگتا ہے ایک راز جو خود آپ اپنے دل میں نہیں روک سکے دوسروں سے بھی اسے راز رکھنے کی امید نہ رکھو ہر چیز خوبصورت ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ذہن کا علجنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ معاملات کی وجوہات جاننا چاہتے ہیں جب تک بندہ لوگوں کو رازی کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی امیری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو بلکہ امیری یہ ہے کہ دل بے نیاز ہو معافی مانگ لینا اپنے کامل ہونے کی نفی ہے لڑائی کے وقت یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ لڑنے کی جلدی کس فریق کو ہے اچھا سوال وہ ہوتا ہے جو چیزوں کی ڈھیر میں سے صرف ایک چیز کا انتخاب کرتا ہے اے لوگوں خوفِ الٰہی سے تم میں سے جو رو سکے وہ روئے کہ وہ دن آنے والا ہے کہ تم رولائے جاؤگے اگر تمہارے پاس علم ہے تو تکبر نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کی راستے میں تمہارا تکبر تمہارے علم سے آگے نکل جائے جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل پیچیدہ اور مشکل کو سمجھنے کے لیے پہلے سادہ اور آسان کو سمجھنا ضروری ہے خاموشی کا بنیادی مقصد خود کو سننا ہے خود کی اصلاح کر کے ہم دوسروں کے لیے مثال بن سکتے ہیں کیونکہ باتیں کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہیں اس لیے ان میں مقابلہ بھی سخت ہوتا ہے جاننے کا عامل سمجھنے کے عامل سے آسان ہے لوگوں میں علب ہونا بلندی کے ساتھ مقام حاصل کرواتا ہے اکل کی کمی کو دولت شہرت اور طاقت سے دور نہیں کیا جا سکتا لوگوں پر اپنی باتیں مت ازمایا کرو اس لیے اگر کوئی بات اچھی لگے تو پہلے خود عامل کرو بے خوف ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سوال کرنے سے ڈڑتے نہیں ہیں ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے ظاہر اور باطن کا ایک جیسا ہونا سکون کی وجہ بنتا ہے باتوں کو سننے میں سادہ اور سمجھنے میں آسان ہونا چاہیے انسانی پستی کا پسترین مقام وہ ہے جہاں انسان مجبور لوگوں سے اپنی بات منواتا ہے غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ غلطی قبول کر لیتے ہیں لیندین کے بغیر کسی کی امانداری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا طاقتور کی مرضی کمزور کے نزدیک حقیقت کا درجہ رکھتی ہیں اپنے ہی خیالات کی قید ایک عجیب سزا ہے علم کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے مگر علم رکھنے والے کو نہیں اگر لوگ زبان کی حقیقت کو جان جائیں تو ان کا زیادہ تر وقت خاموشی میں گزرے زد کوئی بھی ہو خوشی یا غم کے انتہائی مقام پر ٹوٹ جاتی ہیں برداشت کی کمی وسیع کی شکل میں باہر نکلتی ہیں وہ ماضی جس کا آپ حصہ نہیں تھے آپ اس کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں اور یہ بہت سکون کی بات ہے پابندیاں لگا دینا تربیت کا بدل نہیں بدتا اس لیے تربیت کی جائیں پابندیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی غلطی قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ عمل اب آپ دوبارہ نہیں کریں گے جہاں بھی انسان پر ظلم ہو رہا ہے اس کی تہمہ جو وجہ ہے وہ انسان کا لاعلم ہونا ہے تو علم حاصل کریں سفر کی سمت اس وقت تک تبدیل نہیں ہوتی ہے جب تک آسان اور مشکل راستے کا فرق سمجھ میں نہیں آجاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں فطرت کا کام ہمیں اپنے بارے میں بتانا ہے سمجھانا نہیں فطرت کو سمجھنے کا کام ہمیں خود کرنا ہے زندگی ایک جاری سفر ہے اس لیے اپنے حصے کا کام کرتے جائیں افسوس کی وجہ وہ کام ہے جو آپ کر سکتے تھے مگر نہیں کیا لوگوں کے اچھے انسان بننے کے انتظار میں آپ خود کو ایک اچھا انسان بنانے کا موقع ضائع کر سکتے ہیں خدمت کا آلہ ترین مقام وہ ہیں جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا اگر آپ کی اکل آپ کے پاس موجود باتوں کا وزن نہیں اٹھا پا رہی ہے تو پھر وہ باتیں آپ کی اپنی نہیں ہیں لہٰذا اب آپ بھی بتائیں کہ کیا آپ کی اکل کو دوسروں کی باتوں کا وزن اٹھانا چاہیے غلطی ایک سبق ہے مگر جب اسے چھپایا جاتا ہے تو یہ سزا بن جاتی ہے باتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم زندگی کا بڑا حصہ باتیں کرنے میں گزار دیتے ہیں آپ کا اصل استاز وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ تڑکتے ہیں ہجرت انسانی زندگی کا سب سے تکلیف کے عامل ہیں مسئلہ مشکلات میں گھرے ہونے کا نہیں ہوتا بلکہ تنہا ہونے کا ہوتا ہے قانون کسی برے کو پکڑ سکتا ہے برائی کو ختم نہیں کر سکتا مادیت میں رنگ تو ہوتا ہے مگر روحانیت کی خوشبو نہیں ہوتی انسان کے پاس جب بے حد دولت آ جائے تو نئے نئے شوق وجود میں آ جاتے ہیں دعا خدا سے زندہ تعلق پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے مگر ہم اسے بھی بے دلی سے دہرائے ہوئے الفاظ میں زائے کر دیتے ہیں انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے معاملے میں بہت ہوشیار ہوتے ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں بہت بے حکوف دنیا میں غربت نہیں لالچ زیادہ ہے غربت مٹ جائے گی لیکن لالچ کبھی نہیں مٹے گا قرآن دکھ خال کو گوجل بھی کر دیتے ہیں اور خوف زدہ بھی کتنی بے حص ہے یہ دنیا کیسے لمحوں میں لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا موسیقی 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 موسیقی